سادھیوں میں بھی جب تک مدرہ سرپ نہ کی جائے تب تک پارٹی نہیں بیکا رہے سادھی میں کچھ کیا ہی نہیں اور دکھ کی بات یہ ہے برہمان بنیاں بھی یہ کام کرنے لگ گئے یہ سب سے بڑے دکھ کی بات جہاں سے دھرم چلتا ہے اچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی میرے پربو آپ لوگ ڈھنگ سے سنیں جب آپ کے بیٹی کی سادھی میں بیٹے کی سادھی میں پینے والے براتی ہوں گے تو آپ کی بیٹی خوش ہوگی براتیوں کا مطلب کیا آئیں سادھیں سماج لوگ ساتھی ہو سب سماج کے لوگوں کو پتا چلے ہم نے یہ دیا ہم نے یہ لیا ہمارے ساتھی یہ تھے اور پھر ایک ہم اپنی بیٹی کا کنیادان کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب سب ٹھیک چل رہا ہے تو یہ کسی لیے وہاں سماج اور پھر ہماری بیٹی کو آشیروا دا کر دیں اب شرابی کا آشیروا لگے گا کسی کو بھگوان کہے گا تو اس کو آشیروا دے لیا بھگوان جی آپ نے اس کو سیریس کیوں لے لیا میں تو اس نصے میں تھا بھگوان پوچھے تو نے اس کو آشیروا دیا تھا کہ لے آپ نے شیریس کیوں لے لیا میں تو نصے میں تھا اس وقت جب پینے والا شروعات دینے لگ جائے گا تو برامانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں بجربوں کی تو کوئی ضرورت نہیں بیدوں کی تو ضرورت نہیں پرانوں کی تو کوئی ضرورت نہیں کیسے کام چلے گا تو جو مٹنے والی بستوں سے پریم کرتے ہوں وہ پرماتما کے اسیم تتو کو نہیں جان سکتے پرماتما کا پرمک کار ہے شرشتی کا سرجن کرنا شرشتی کا پالن پوشن آپ کی جو arrangement ہے نا کھانے پینے کی یہ بھی بھگوان نہیں کرتے ممی پاپا نہیں کرتے ممی پاپا تو as a machine switch on then start switch off then off اور جتنے ممی پاپا بیٹھے ہیں وہ تو tension میں آگئے ہوں یہ تو مہاراج بڑا عجیب ہے tension میں مت آؤ تمہارے بھی switch on switch off تھے ممی پاپا جو تمہیں property دے کے چلے گئے اور یہ بھی تم لے کے جانا نہیں ہے یہ بھی تمہارے بچوں کو چھوڑ جانا وہ بھی کسی کے لئے چھوڑ جائیں گے machine ہی تو ہے machine جو بھی manufacturing جو بھی بستو بناتی ہے کیا وہ اپنے پاس رکھتی ہے کچھ بھی جواب دیجئے اس کا کام ہے بنا چھوڑ آگے جانے دے آپ کی بھی ہر پرتکریہ کا کام ہے بنا اور آگے جانے دے سوائے دو بکت کی روٹی کی اور ڈریس اپ کے علاوہ تیرے ساتھ ہے کیا بتا کوئی کہے تھا میری ڈھیڑ ساری فیکٹریہ آئیں کس کی ہیں تیری ہیں اور کل ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر کس کی ہیں بیٹے کی اور بیٹا کچھ سمیں بعد دس بیس پچاس سو سال بعد جائے گا پھر کس کی ہیں کسی کی نہیں یہ تو وہ مسین ہے کہ آپ کو آگے کام دینا ہی ہے بولے ٹھیک انہ کو دے دو تو پرماتما کا کام کیا ہے بولے سرشتی بنانا دوسرا کام اس سرشتی کا پالن پوشن کرنا ماں باپ کا بھی یہی کام ہے پہلے پیدا کرو سنتان پھر اس کے بعد پالن پوشن کرو ایک کام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ماں باپ کے ہاتھ میں جو پرماتما کے ہاتھ میں وہ ہے سنگھار مارنا جب دیکھتا ہے کہ مسین پرانی ہو گئی تو وہ اسے ڈسٹروئ کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے کئی مسین چلتی چلتی خراب ہو جاتے کئی گاڑیاں بہت پرانی ہوتی ہیں روڈ پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ گاڑی خود کہتی ارے کم مقد میں بہت پرانی ہو گئی وہ اب میرا پیچھا چھوڑ پھر بھی ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہم کیا کرتے ہیں اسے میکنک کے پاس لے جاتے اس کو ٹھیک کر دو میکنک کہتا ہے اب اس میں کیا ٹھیک کرنے لے گا اس کا انجن ہونے والا ہے ٹائر خراب ہو گئے سیلپ کام نہیں کر رہا ہے کلچ بریک سب خراب ہو گئی ہے سٹیرنگ ٹوٹنے والا گرنے والا ہے پھر بھی آدمی کہتا ہے کوئی سیٹنگ کر دے کوئی جوگاڑ کر دے میکنک کہتا ہے بائپارس سرجری ہوگی کیا ہوگی سمجھ گئی نا کون سے میکنک کی بات کر رہا ہوں میں ہاں 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 سب جانکار پڑے لے کے لوگ بیٹھے لپائی پاس سرجری ہوگی آرے سا تب ہی بچو گے اور اس میں بھی گارنٹی نہیں کہ ہوتے وقت ارے چاند ایک آت پڑ چند تو تم کر ہو اور کروا پھر ختم وہ بھی دائے نہ مونا مسین خراب تو پرماتما کا ہی کام ہے بنانا پرماتما کا ہی کام ہے مٹانا جو پرماتما یہ سچے دانند روپ کا کارے ہے یہ سچے دانند بھگوان کا کارے ہے اب ہم کہاں گلتی کر بیٹھتے ہیں ہم یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں جو اپنا ہیں اسے اپنا مانتے نہیں ہیں اور جو گیر ہے اس کی باہیں پھیلا کر سواگت کرتے ہیں اس کی ہم لوگ ایسے نا لپٹ کے بیٹھ جاتے ہیں this is my this is my but you must understand this is not your یہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی اور کا ہے آج تو گیتہ میں پڑھتے ہو آج کل بہت ہڈ جگہ ملتا ہے یہ کل کسی اور کا تھا آج تیرا ہے کل کسی اور کا ہوگا کیا تھا جی اس کے لئے تُو پریسان ہے کیا کھو گیا جو تُو لائیا تھا کتنی بار پڑھ لیے لاکھوں بار اس کے باہت تکلیف کم ہوئی جتنی بار پڑھی اتنی تکلیف اور پڑھ گئی پھر بھی ہم منڈے کو ایسا تو نہیں ہے کام چھوڑ کے صرف کتھائی سننے آ جائے ایسا تو نہیں ہے ہم بھی تو امریکان سے کم یہ ہمارے ہاں امریکان سے پداری ہوئی ہیں وہاں پہ کیا ہے منڈے کو زیادہ سنڈے کو جس دن چھٹی ہوتی ہے تو بھگوان کے مندر میں زیادہ بیڑ رہتی ہے سنڈے کے لئے سمیں نکالیں کیا بولنا پڑے گا جور سے بولنا پڑے گا بھاگوات کا پرتمی سلوک سنا نام ہے سری مد بھاگوات سری مانے لکشمی مد مانے اہنکار جس کو لکشمی کا دولت کا عبیمان ہو اسے بھاگوات جلو سننی چاہیے جسے بھی لکشمی کا دولت کا عبیمان ہو پد کا عبیمان ہو گیان کا عبیمان ہو پرتشتہ کا عبیمان ہو روپ شوروپ کا عبیمان ہو کسی بھی چیز کا آپ کا عبیمان ہے تو بھاگوات جلو رکھ سننی چاہیے کیا ہوگا بولے بھاگوات تجھے ایک دم ست سے تیرہ پرچے کرا دے گی بیسے ایک بات بداؤں جہاں آپ کے جانکار جن کو آپ جانتے ہیں ان کے پاس مت بیٹھو نہیں تو کتھا میں من نہیں لگے گا آپ کا کیوں بولے آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے میں لگ جاؤ گے کتھا پنڈال میں کہیں بھی جاؤ کوشش کرو جس کو ہم نہیں جانتے اس کے پاس بیٹھیں کیوں بولے پھر بات نہیں کریں گے اور جب جانکار کے پاس بیٹھ گئے تو اڑ جی ٹھیک ہو بڑے دنوں میں دیکھے ہو بولے کتھا پنڈال میں نہیں آتے تو دیکھتے نہیں اتنے بھیجی ہے اب آئے گھر سے کیا بول کے آئے کہاں جا رہے ہیں یہاں پھرینڈشپ شروع ہوگی یہاں رشتہ داری نوائیں گے میں آپ کو آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں سنسکار چنل پہ پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی کہیں کتھا سننے جائیں تو آپ کا یہ ہونا چاہے کہ جس کو میں جانتا ہوں اسے تھوڑا ڈسٹینس پہ بیٹھوں اگر کتھا سننے گیا ہوں تو اور اے میں ہی گیا ہوں تو پھر تو کچھ بھی کریں اب آپ بتائیں کتھا سننے آئیں کہیں میں ہی آئیں کتھا سننے کون منا ہے جھونٹے کہیں گے انہیں میں سے چند لوگ باتیں کر رہے تھے انہوں نے بھی آدھ اٹھا دے اگر ہم کتھا سننے آئیں ابھی میں بتا دیتا ہوں دھیان سے سننے گے کتھا پہلی بات تو یہ سننے کی کتھا سننے سے ملتا کیا ہے بینا بچارے جو کرے سو پاچے پچتائے بینا سوچے سمجھے وقتی جو کام کرتے ہیں انہیں بعد میں پستانا پڑتا ہے اگر ہمیں بھکتی بھی کرنی ہے تو پہلے سوچ سمجھ لیں اگر ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہے تو پہلے سوچ سمجھ لیں کہ ہم کرے کے نہیں کریں اس کا فل کیا ہوگا اگر وہ فل میرے لائک ہے تو مجھے کرنا چاہیے میرے لائک نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا چاہیے بینا بچارے جو کرے سو پاچے پچتائے جو بینا بچار کر کے کوئی کارے کرتے ہیں وہ بعد میں پستہ آتے ہیں اب آپ بھاگوات سننے آئے ہو مطلب سات دن کا نشتھان اور سات دن کے نشتھان میں کہیں آساتھ ہو نہیں کہ میرے تین چار گھنٹے ہیں خراب ہو جائیں پھر دس پندرہ منٹ آپ کو آنے میں بھی لگتے ہوئیں گے کیا ملے گا کچھ ملے گا تو سنے نہیں تو نہیں کیا ملے گا یہی پوائنٹ اگر کر سکو تو نوٹ کرنا یہاں وہ ملتا ہے جو کہیں نہیں مل سکتا اپنی بانڈی نہیں بول رہا ہوں بھاگوات کی بانڈی بول رہا ہوں دردرشک شئیر ہوگی نرواگیا پاپ کرم بانان پتھیو موکشے کامام سرنو یاچ کتھام میمام دردرشک شئیر ہوگی ابھی پرائی یہ ہے کہنے کا آپ جس بھاونہ کے ساتھ یہاں کتھا پندال میں بیٹھے ہو آپ کی وہی بھاونہ پوری ہونے والی ہے یہ بھاگوات کلپ برکش ہے کیا ہے کلپ برکش ہے کلپ برکش کا مطلب ہے اس کے نیچے بیٹھ کے جو کلپ نہ کی جائے وہ ترنت پوری ہوتے ہیں ترنت دردری دنوان ہو سکتا ہے روگی نروگی ہو سکتا ہے پاپی پنیاتما ہو سکتا ہے